سومارکو نگر نگم کے رانی لشمی بائی پارک میں دس ستریہ مانگ کولے کا زلہ دیش بھارتیہ کسان یونین ونہ کمار شکلہ کے نیتروت میں کسانوں نے ویروت پردشن کر دھرنا دیا زلہ دیش نے کہا کہ کسان لگتار فصل اگانے کے لیے جی توڑ محنت کرتے ہیں لیکن پریشنم کے بعد بھی ان کو ان کی محنت کا لاب نہیں مل پاتا ہے کسانوں کی سمسیہ دن پرتے دن بڑھتی جا رہی ہے کسان کھیتی چھوڑ کر مزدوری کرنے کو بادی ہو رہے ہیں اس اثر پر ویبین بلاکوں سے ایک کسان موجود رہے اس سمبند میں گورکپول نیو سے سماداتا سے بات کرتے ہوئے زلہ ادیش بھارتیہ کسان یونین ونہ کمار شکلہ نے کہا ہماری مانگے پوری ہو کسان ننکا داتا ہے پھر بھی مارا جاتا ہے پھر بھی ماری نیائی ہے جو ادھکاری نیائی ہے پھر بھی ہمارا ماری نیائی ہے پردیش ادھیت راج بیر جانوز پردیش ادھیت راج بیر جانوز پردیش ادھکچ کے نیردیش آنسار رانی لچمی بھائی پارک کے میدان میں ہم لوگ مانی پردان منتری جی کو سمبودھت گیاپن جیلہ ادھکاری مہودر کے مادیم سے بھیج رہے ہیں اس میں کسانوں کی سمسیاؤں سے اوگت کرائی جا رہا ہے کسان کس طرح سے سمسیاؤں سے جوج رہا ہے اور اس پہ یہاں کا پردیش نیرتویت آنکھ مودے بیٹھا ہے آج یہ پردیش بیابی آندولن ہے گورکپور کے ساتھ ساتھ اتر پردیش کے سبھی جیلہ مکھیالیوں پر بیابی درنا پردرسن کر گیاپن سوپا جا رہا ہے جو پسلوں کی بڑھتری کی گئی ہے وہ کسانوں کے گھاؤں پر مرہم لگانے کے سمان ہے جو بڑھتری کی گئی ہے وہ آج کے چار سال پہلے جو لاغت مل کا ڈیڑھ گنا کی بات ان کے مینو پیسٹوں میں وعدہ کیا گیا تھا وہ دیا جا رہا تو آج کے چار سال پہلے کی لاغت کے ڈیڑھ گنا دینے میں اور آج کے لاغت کے ڈیڑھ گنا دینے میں بہت زیادہ انتر ہے آج لگ بھگ جو ڈیڑھ گنا کی بات کی جا رہی ہے وہ آج تین گنا ہونا چاہیے تب جا کر کے کسانوں کے پسلوں کا اوچیت مل مل پائے گا چاہیے میں بھی نسکلہ جیلہ دیکھ چکوراک پور